بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اب وقت آ گیا ہے کہ چونکہ ایران نے پاکستان کے خلاف بہت بڑا محاذ کھول لیا ہے اصل حقائق سے قوم کو اگاہ کیا جائے ایران کی جانب سے کنٹینیوسلی پاکستان پر الزام لگایا جا رہا ہے اور اب محمود احمدی نجات اتنی ان کو ہمدردی جا گئی ہے اس وقت کہ وہ بھارتی چینل پر آتے ہیں اور آگر پاکستان کو کہتے ہیں کہ پاکستان کے آفیسرز یعنی ہم لوگ جو ہماری انٹیلیجس ادارے ہیں ہمارے سس جی کمانڈوز ہیں اور ہمارے ڈرونز ان لوگوں نے تمام چیزیں استعمال کرتے ہوئے جا کر پنجشیر پر حملہ کیا ہے اور کہا ہے کہ اب پاکستان بھگتنے کے لیے تیار ہے کیونکہ یہ افغان طالبان کی جو فتح ہے اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اس کو انٹرنیشنل پلوٹ کیا گیا تھا جس میں امریکہ برطانیہ ریشیا چائنا شامل تھے اور اس کو پاکستان نے فتح کروانے میں مدد کی اور ساتھ انہوں نے پاکستان کو دھمکی دی ہے کہ اب اس کے جو کونسیکوینسیز ہوں گے اس کے جو نتائج ہوں گے پاکستان اس کو بھگتنے کے لیے تیار رہے پاکستان انٹرنیشنل سازش کا حصہ بن کر طالبان کو فتح دلوا چکا ہے یہ ایران کے احمدی نجات کی طرف سے ان کا میڈیا ان کے وزارت خارجہ ان لوگوں نے کیا بیانات دیئے یہ تمام چیزیں آپ کو پتا ہے اس پر کئی دفعہ بحث ہو چکی ہے اب اصل کہانی ذرا سمجھ لیں اس کے پیچھے کیا ہے اور ایران کو اصل میں مسئلہ کیا ہے کیونکہ این موقع کے اوپر ان لوگوں نے اپنا رخ جو بدلہ ہے دیکھیں سب سے پہلے دو چیزیں ذہن میں رکھے گا ایران کے اندر ہے ڈویجن ان کے اسٹیبلشمنٹ کے دو گروپ سے ایک گروپ کہہ رہی تھی کہ ہم فاطمیوں برگیڈ کو بھیجیں طالبان کا راستہ رکھیں کیونکہ افغانستان کے اندر جو اسلامی حکومت ہے اس کے خلاف تو ایران بڑی دیر سے تھا آپ جانتے ہیں پچھلی حکومت بھی انہوں نے تسلیم نہیں کی تھی اور جب امریکہ یہاں پر آیا تھا نو گیارہ کے بعد تو تب ایران نے سپورٹ کیا تھا امریکہ کو اور آپ جانتے ہیں جنرل قاسم اور یہ وہ اس وقت کی کیا صورت حالتی وہ الگ بات ہے کہ بعد میں جب جنرل قاسم کو مارا تو انہوں نے طالبان سے ریکویسٹ کی میزائل اور یہ وہ بعد میں وہ تمام چیزیں تھی اور پھر وہ بدلہ جو لیا طالبان نے ان کا مائیکل ڈی انڈریہ ملاب بائک کو مار کر اور پھر جو سیئے کے لوگوں کو ایران شاید وہ بھول گیا پہلے بھی ایران نے یہ حرکت کی تھی کہ جواز عریف نے آ کر یہ کام کیا اب اصل میں ان کے دو گروپس ہیں ایک گروپ یہ کہہ رہا تھا کہ طالبان کو طاقت میں نہیں آنے دینا یہ اگر آگے کیونکہ خطرہ ان کو یہ ہے کہ اسلامی نظام اگر وہاں پر قائم رہتا ہے تو اس کے اثرات خطے میں آئیں گے دیکھیں پاکستان کی بدماشیہ ہے اس کو بھی یہ خطرہ ہے چائنا کیوں کہتا رہا افغان طالبان کو کہ اسلامی نظام نہیں لانا اس کے علاوہ ریشیا نے بھی یہی بات کی اور سنٹرلیشن کنٹریز نے بھی یہی بات کی اب ایران بھی یہی بات کیا رہا ہے ان سب کو خطرہ ہے اسلامی نظام کا اب رہی بات احمدی نجات اور ان کے میڈیا کی دیکھیں پنجشیر کا ان کا معاملہ یہ ہے کہ ایران ترو آؤٹ چالیس سال سے زائد پنجشیر میں احمد شاہ مسود اور وہاں پر لوکل جتنے ملیشیا تھے ان کو سپورٹ کرتا رہا ہتھیار پیسہ سب دیتا رہا اور اب اس کو یہ ہے کہ وہاں پر ایران کا اچھا خاصا ہولڈ تھا اب وہ ہولڈ ہو گیا ختم ان کو اس بات کی تکلیف ہے کہ اب ہمیں ڈیل کرنا پڑے گا ان طاقتوں سے جن پر ہمارا اثر و رسوک نہیں چلتا یہ ایک مین وجہ ہے اب دوسری سب سے زیادہ اہم ترین چیز ہے کہ انہوں نے بات کی ہے ڈرونز کی آپ کی سکرین پر جو شخص چل رہا ہے یہ کوئی عام شخص نہیں ہے ایک دنیا کا ٹاپ کا ٹاپ کا مانا ہوا رویل یونائٹیڈ سرویس انسٹیٹیو جس کو روسی کہتے ہیں یہ اس کا جسٹین برانک ہے جو کہ ریسرچ فیلو ہے ائر پاور ٹیکنالی یعنی ہر لحاظ سے ڈیفنس کے معاملات کو ڈیل کرتا ہے اس نے کہا جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے ڈرونز یوز کیے ہیں پنجشیر کے اندر یہ جو ایرانی اور انڈین مل کر ڈراما کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ایک چیز آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا پاکستان نے جو ڈرونز ہیں یعنی ان کے پاس جو براک ہے یا سی ایچ فور ہے اس کے بارے میں اچھی طرح سمجھ لیں کہ پاکستان یہ ڈرونز یوز ہی نہیں کر سکا یہ تصویر دیکھیں جو آپ کی سکرین پر چل رہی ہے یہ بارہ جولائی کی تصویر ہے اور گوگل ارت سے لی گئی ہے اس سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ ایک ایک چیز کی نظر ہے ان کی بھاول پور پر تھے اور یہ چار ڈرونز ہیں جو ان پر نظر ہے اور جب تک آپ کے پاس گراؤنڈ کا لنک نہیں ہوگا آپ پنجشیر تک یہ ڈرونز اڑا کر نہیں لگا سکتے it is very difficult لونگ رینج ٹاریٹ کے لیے یہ چائنیز جو ڈرونز ہیں وہ سیٹلائٹ کمینیکیشن نیٹ ورک کے ذریعے پن پوائنٹ لونگ رینج ٹاریٹ کے لیے ان کو پورا نیچے سے ایک سیٹ اپ چاہیے اور اس کے علاوہ اس نے کہا چائنہ کبھی زندگی میں پاکستان کو اجازت نہیں دے گا کہ آپ اپنے ڈرونز کو استعمال کرتے ہوئے دوسری جگہ پر جائیں یعنی وائلیشن کرتے ہوئے کراس بورڈر کریں چائنہ نے پاکستان کو یہ جو ڈرونز دی ہیں وہ پاکستان کے لیے سب سے پہلے انٹیلیجنس معلومات ہی کٹھی کرتے ہیں ایک چیز آپ جن میں رکھیں یہ جو CH4 ڈرون ہے جو اصل میں MQ9 رپڈ ڈرونز کی کوپی ہے یہ ڈائریکٹ لائن رکھتا ہے ریڈیو کنٹرولنگ کے ساتھ گراؤن سٹیشن سے یہ ناممکن سی بات ہے کہ آپ اس کو اڑا کر پنجشیر میں لے کر جائیں وہاں پر جاک کر انٹیلیجنس معلومات حملے کرے یہ کرے ایچ اور ایوریتنگ امریکہ کی سیٹلائٹ سے آ جاتا اور دنیا کی جو اوپن سورس انٹیلیجنس ہے وہ پاکستان کے ڈرونز پر نظر رکھے ہوئے ہیں یہ چیز آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا اب اس پوری صورتحال میں ایران نے الزام لگا دیا ہے چائنہ پر بھی ان کی حکومت الزام لگا ہے پاکستان پر احمدی نجات نے چائنہ ایران پاکستان رشیہ یوکی انہوں نے کہا ہے کہ شیطانی طاقتوں نے افغان طالبان کو اقتدار دیا ہے شیطانی طاقتوں نے تب کچھ نہیں کہا تھا جب کلبوشن یادف ایران سے پاکستان پر حملہ کر رہا تھا انڈیا گیا تھا ایران کے پاس اور کہا تھا آپ صرف یہ بیان دے دیں کہ کلبوشن یادف کو جو پاکستان نے پکڑا ہے وہ ایران کی سرح سے پکڑا ہے وہ بلوچستان سے نہیں پکڑا اس وقت پاکستان نے دھمکی دی تھی کہ اگر آپ نے غلط بیانی کی کیونکہ پاکستان کے پاس اس وقت ایسے ایویڈنس ہیں ایسی ویڈیو ثبوت ہے کہ ہم ریلیز کر دیتے اس کے بعد ان کو پتا چلتا کہ یہ کیا ہے اس وقت ایران چپ کر گیا پاکستان نے دنیا میں ڈنڈورا نہیں پیٹا ایران سے پاکستان کے خلاف پوری ایکٹیوٹیز ہو رہی تھی ازیر بلوچ کی کیا صورتحال تھی ایرانی انٹیلیجنس پہنچ گئی اس کے علاوہ اس کے پاس ایرانی پاسپورٹ کیا کر رہا تھا اور پاکستان کے انٹیلیجنس ادارہ اور ہماری ریاست کے ٹاپ شخص نے اس وقت اتھارٹی کو کال کی تھی اور فائنل فیصلہ دیا تھا کہ اگر یہ شخص ایران کے پاس پہنچا تو تعلقات بگڑ جائیں گے اور اس وقت ازیر بلوچ کو ہمارے ہینڈ اوور کیا گیا پھر اس نے آ کر جو اگلہ ایران کے بارے میں وہ آپ سب کو پتا ہے کہ ہم نے اس وقت کبھی کہا کہ ایران کو نتائج بھگتنا پڑیں گے جب ایران سپورٹ کرتا رہا کیا ہم نے کبھی کہا آپ غلط ریپورٹ کے اوپر جو برطانیہ سمیت دنیا کے ادارے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی فوج گئی وہاں پر جب انہوں نے افغانستان کا 99 فیصد حصہ فتح کر لیا یہ کہتے ہیں جی پہلے پنجشیر فتح ہی نہیں ہوا تھا اب کیسے ہو گیا پاکستان کی مدد کے بغیر تو پہلے تو افغان طالبہ نے کبھی زندگی میں بدکشہ بھی فتح نہیں کیا تھا انہوں نے تو باقی ایریاس بھی فتح نہیں کیا تھے جو نون پشتون تھے ان کی سٹرٹیجی اس دفعہ یہ رہی تھی نون پشتون ایریاس کو فتح کرتے آئے ایک خون کا قطرہ بھائے بغیر پورا کابل فتح کر لیا تو کیا پاکستان کی مدد اس میں شامل تھی اس وقت تو نیٹو یہاں پر موجود تھی افغان فورسز بھی موجود تھی کیا نہیں تھی اشرف گنی کی فورسز بقول آپ کے ساڑھ تین لاکھ کی فوج تھی امریکی فوج تھی نیٹو تھے بلیک وارٹر کے لوگ تھے دائش کے لوگ تھے تو آپ لوگ طالبان کو روک کیوں نہیں پائے آپ لوگ کیوں نہیں روک پائے کیا پاکستان کی جہاز آئے تھے اس وقت مدد کی تھی آ کر جب یہاں پر ایسی صورتحال تھی کہ سارے لوگ موجود تھے اور انہوں نے فتح کر لیا تو پنجشیر کون سی اوقات رہ گئی تھی باقی یہ طالبان وہ نہیں ہیں جو پرانے تھے وہ پوری دنیا کے اندر لڑ کر آئے ہیں ان کی طاقت بہت زیادہ تھی اب امریکہ کو کوٹ کر کر کہ ایرانی میڈیا کہہ رہا ہے کہ امریکہ نے کہا ہے سینٹ کوم نے کہا ہے فاکس نیوز نے کہا ہے کہ جی پاکستان کے جہاز ایسی صورتحال تھی کمانڈو یہی وہ سارے گئے آپ صرف اتنا بتا دیں سینٹ کوم کو تو خود انہوں نے دہشتگرد ڈیکلیئر کیا ایران والوں نے آج اس کو کوٹ کر رہے ہیں جس تنی رپورٹ سینٹ کوم نے ایران کے بارے میں دی ہے کہ ایران کی سران دہشتگردی کرتا ہے ایران یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی کل کو کوٹ کرنا شروع کر دیں کہ ایران کے بارے میں یہ کہا ہے تو ٹھیک ہے ایران اس وقت جو کھیل کھیل رہا ہے وہ امد مسلمہ کے نقصان میں ہے جھوٹا الزام اگر پاکستان پر کوئی لگائے گا تو کوئی برداشت نہیں کرے گا ایک چیز آپ ذہن میں رکھئے گا اس خطے کے اندر پاکستان نے جو رول پلیک کیا وہ کیا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مو اٹھا کر جب پوری دنیا کے بڑے بڑے تنگ ٹینکس کہتے ہیں کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے چانلز پر بیٹھ کر پاکستان کو گالیاں دیں سمجھ سے باہر ہے اگر چاب ہار پورٹ کا دکھ ہے تو وہ ایران کھل کر کہے اگر افغان طالبان کے اسلامی نظام کا دکھ ہے تو کھل کر کہے لیکن پاکستان پر جھوٹا الزام لگانے سے آپ سو دفعہ پہلے سوچ لیں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں